حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دورے حکومت میں یہ پیلر خانہ کعبہ کے اندر لگایا گیا تھا یہ دیکھیں آپ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھیں مجھ آپ کا نہیں بتا آپ نے بتانا ہے کہ زبیر ریاض بھائی کیا فضل ریاض بھائی آپ کے بھائی ہیں خانہ کعبہ کا اصل دروازہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سونے سے بنا ہوا ہے مندی کدھر ہے؟ آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سب سے پہلے دروازہ السلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت ریاض ملینا ملغرہ سے اور ابھی انشاءاللہ روانگی ہے جدہ کے لئے سوا چھے بجرے ہیں یہاں پہ اس وقت یہاں سے نکلتے ہیں خریہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ دس بجے سے پہلے ہم وہاں جدہ پہنچ جائیں گے لب پر حینات ان کی جو سید البشر ہے ماں ہے جب تک پیٹرول بھرا جاتے ہیں ہم وہاں پہ چائے وغیرہ یا سینڈوچ جو ہے وہ آرڈ کر لیتے ہیں پانی شانی تاکہ راستے کے لئے جو ہے بار بار رک رہنا نہ پڑے ٹوئیٹی سکھ لیٹر جی بھئی ایک جو ہے ساتھ میں چائے ادنی اور ایک ہی سینڈوچ لیا ہے راستے کے لئے اس کو یہاں پہ بولتا ہے ملیس 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 مین انڈا جو ہے فرائی انڈا وید سامولی میند یہ جو بریڈ آپ کو نظر آرہی ہے اس کو بولتا ہے موسیقی سلام علیکم واحد فرنسی بل بندگ ہاں وسط دی میں بسال ہم نے تیبا کی پاک گلیاں بسم اللہ یا اللہ جن پر بڑی نبی کے باؤں کی پاک السلام علیکم ادینی واحد فیلے بلہ سمک اشحج باوجبا واسط جی بھئی ٹائم آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس وقت تقریبا پونے ایک بج رہے ہیں اور میں دس بجے جدہ پہنچ گیا تھا جو میرا ضروری کام تھا جو میٹنگ تھی وہ الحمدللہ ہو گئی ہے خریت سے اور اس وقت جو ہے مجھے بہت سخت بھوک لگی ہو گیا اور مجھے دس بجے سے فیل ہو رہا تھا کہ میرا شگر نیول جو ہے وہ کم ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے تو ابھی یہاں پہ میں نے چھوٹا سا برگری چھوٹی سا برگری جو ہے میں نے آرڈر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو بجے جو ہے ایک جگہ پہ کھانا ہے تو ایک خاص بندے سے بھی آپ کو ملوانا ہے وہاں پہ انشاءاللہ یہ شاید آج اتنی کابا وہ پہلے پتا چل گیا ہوگا کون ہے اور پھر اس کے بعد مجھے جانا ہے یہاں پہ ائرپورٹ کے اوپر جدہ ائرپورٹ کے اوپر ایک نوزم بنا ہوا ہے اسلامی کے حوالے سے اس کو کور کریں گے ایک گھنٹہ تب تک ہماری جو دو بجے اپوائیمنٹ ہے اس کا ٹائم بھی ہو چکا ہوگا سرا فرائز یہاں پہ رکھ لیں اور پھر ٹیشو یہ چھوٹی سی ہماری برگر ہے یہ فش فش برگر میں نے آرڈر کیا تھا سترہ ریال کا بسم اللہ اب اس کی باری ہے یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک فش ہے اس کے اندر ان کی سیلٹ وغیرہ جو بھی سوس ہے وہ ڈلے ہوئے کمال ہے اس ساتھ جی اس وقت میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں ائرپورٹ کے اوپر یہ جو بینالی فانڈیشن ہے اسلامیک آرٹ کے حوالے سے میوزیم بنا ہوئے تو اب انشاءاللہ اندر کا جو بھی محول ہوگا جو بھی چیز ہوئے اچھی لگے کہ وہ آپ سب کو انشاءاللہ میں دیکھنا گے جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کے جو اربی جو گہوہ ہے اس کے ساتھ استخبار کیا جائے گا جن پر زمانے بھر کے زمانے بھر کے گزرے وہ تاج ور ہے لگ پر پھینات ان کی جو سید البشر ہے ماہیں تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے کیا شان مصطفیٰ ہے روزہ ہے جن کا جنت ہر دم برس رہی اچھا جس وقت یہ غلاف کعبہ لگا تھا نا اسی سال میری پیدائش ہوئی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ چودہ سے ہو گیارہ ہجری اچھا یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کے اندر ہوا کرتا تھا سبحانہ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کے اندر کا پلر ہے اور اس طرف یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ صفا والمروہ کے درمیان جو پلر ہوا کرتے تھے یہ ان کے دو پلر یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ جو خانہ کعبہ کے اندر کا پلر ہے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کے دورے حکومت میں مکت المکرمہ میں یہ پلر خانہ کعبہ کے اندر لگایا گیا تھا اور یہ جو ہے خانہ کعبہ کا اصل دروازہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سونے سے بنا ہوا ہے اور یہ کنگ عبدالعزیز رحمت اللہ کے آرڈر سے بنایا گیا تھا ابھی بعد میں جو ہے ای ٹھنک کنگ فات کے زمانے میں چینج ہوئے ہیں سارے باقی دروازے جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کی جو ہے تقریباً دو میٹر جو ہے انچائی ہے خانہ کعبہ کے دروازے کی تو یہ نیچے لگا کے اس سے مطلب جو زبار اکرام آتے تھے وہ اس کے سیڑھیاں چڑھ کے پھر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے پرانے زمانے میں یہ دیکھیں سبحان اللہ جی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیڑھ سو سالہ پرانا غلاف کعبہ بھی یہاں پر موجود ہے دھوپ کی وجہ سے آپ اس کے جو ہے نا کپڑے کا کلر جو ہے نا بہت سا چینج ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی ماشاء اللہ بہت اچھی حالت میں یہاں پر موجود ہے یہ ہے ڈیڑھ سو سالہ پرانا جی یہاں پر وزٹ کر لیا ہے یہ جو میوزیم تھا اس میں بیسکلی ان کا جو مطمئن جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے پوری عالم اسلام کی جو تاریخ تاریخ تو نہیں سوری جو چیزیں ہیں جو آرٹ ہے اس کو دکھایا گیا ہے یہاں پر مختلف زعویوں سے اور آج کل کے طریقے کار سے تو بہت خوبصورت تھا اور بائی دیوے جب میں داخل ہوا تھا اور وہ جو کہوہ وغیرہ میں نے لیا تھا وہ اثر میں میرے لیے نہیں تھا اسی وقت جو ہے وزیر حج جو ہے وہ آ رہے تھے ان کے لیے انہوں نے استقبالیاں بٹھائی ہوئی تھی اور بس آپ کے بھائی کا بھی نصیب لکھا ہوا تھا تو ہم نے بھی پی لی اور ماشاء اللہ میں جا رہا ہوں پہلی مرتبہ اپنے ویلوگ میں فضل بھائی کے ساتھ جو ہے ویلوگنگ کرنے کامرا اون کرنے سے پہلے آگئے کیا آگئے تریس ہے مزید اچھے آپ کے موسم بڑا اچھا ہے جگہ پہلے جی بھائی فائنلی جو ہے آپ سب کے بہت پرزور اسرار پر آج فضل بھائی کے ساتھ ویلوگ آ رہا ہے تو فضل بھائی سب سے پہلے تو بہت خوشان دیت آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ آپ جو ہے ہماری ویڈیو میں آنے کی آپ نے کیا کہتے ہیں انیوٹیشن قبول کی یہ تو مجھے گنا چاہی ہے نہیں نہیں ہماری خوش نصیبی ہے نہیں نہیں الحمدللہ سب سے پہلے جو ہے آپ کا آپ کو مبارک ہو بہت بہت ایک لاکھ سبسکرائبر کی ہم نے آپ کو پہلے ایک غائبانہ دی تھی اب جو آپ حاضرانہ بھی قبول کریں اور کل آئی تنک آپ کو وہ بھی آگیا یوٹیوب ہنڈر تھاؤزنڈ ہے چلے اس کی مبارک ہو گولڈ ہے یا نہیں نہیں سلور ہے گولڈ کیا ہے سلور بڑی مشکل سے ہی ہنڈر تھاؤزن ہوئے ہیں نہیں نہیں مشکل سے نہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے ٹائم میں کیا ہے اچھا ایک کومنٹ آتا ہے مجھے بہت زیادہ اور میسیج بھی آیا ہے کئی دفعہ پتہ نہیں آپ کو آیا ہے کہ نہیں آیا ہے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھیں مجھے آپ کا نہیں پتہ آپ نے بتانا ہے کہ زبیر ریاض بھائی کیا فضل ریاض بھائی آپ کے بھائی ہیں جی مجھے بھی بہت آتا ہے اس کا جواب آپ ہی دیتے ہیں پلیس ہم اسلام میں بھائی ہیں دیکھا جاتو سب بھائی بھائی ہیں بے شک وہ کہتے ہیں ناوورت جدہ یہ کہتے ہیں ناوورت جدہ جدہ منووربی آلہ کہتے ہیں یہ اپنی جو یہاں کے جو اہل ہیں جو رہتے ہیں انہی سے اس کا نور ہے ماشاءاللہ وہ تو ہے لیکن آپ اس نور کو میں اضافہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر فضل بھائی نے ماشاءاللہ جو ہے آج مکھن نام بہتے ہیں اس کی ہوا اس کے عالی میان لگا ہے بلکو مون لیک سبسکرائبر کی انشاءاللہ آپ کو اسے اگر بنائی بارڈی دی تو سپیشل انوائٹ کریں گے وہ بکرا ہوگا نا دبیہ ہے جس رہا چلے بھائی یہ ایک جو ہے ادھار ہو گیا ان کی طرف مندی کدر ہے آ رہی راستے میں یہ بھائی ماشاءاللہ مندی کی خوشبو پہلے آئی ہے مندی باد میں آئی ہے یہ علید علید ہے کیوں نے کھا ہے اکثر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس گوشت زیادہ اچھا نے کرتا ہے آپ پو لیں گے یا یہ لیں گے ہمیں نہیں کہنا آپ نے کہ بھائی آپ کا زیادہ اچھا ہے نہیں مہمان تو کچھ بھی کہہ سکتا اچھا ہے آپ بسم اللہ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے اس کو بسم اللہ کریں بسم اللہ آپ کے زیادہ ہے آپ کے پاس آپ یہ رکھ لیں ہمیں اعتراض نہیں ہے سب سے پہلے تو کالا لہمان آگیا ہے اور یہ حرکت میں نے پہلے دفعہ دیکھا ماندی کے اوپر یہ چیز بھی جو پیاز ہے نے یہ پیاز ہے پیاز ہے فرائی کی ہوگا بلکہ آپ یہ ٹرائے کریں وہ بھی جو بردست ہے یہ بھی اچھا کوشت ہے نے یہ دیکھا ماشاءاللہ کیا بات ہے ساتھ میں اور یہ میری پسندیدہ ہے ویسے ماندی کے چیز بھی پیز یہ ٹرائے کر کے ملے بتا ہے مکھن یہ تو ہر ماندی کے اچھی ہوگی پہلے جو ایک سادہ لکھوہ بنا لیا ہے یا سلام کیسا؟ بہترین ہے واقعی بہترین ہے الحمدللہ اس کو نچوڑ کے بڑا زبردست جائے کر ہوتے لیکن کچھ بچا نہیں ہے ساتھ میں کچھ پیاز لے لیں فرائی کی ہوگا لیمن، تحینہ، پیاز، چاوال اور ماندی یہ جو ہے اجڑی ہے اس کو انہوں نے باندھا ہوا ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں بغیر کسی چاوال کے زبیر بھائی تھوڑے پانس گئے ہیں بہت سختی سے باندھا ہوتا ہے انہوں نے اس کو ٹرائی کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو محصول ہے کہ گلت ہو گیا ماملہ نہیں نہیں ماملہ دروس سے ہمارے دانت کمزہ ہو رہا ہے اچھا یہ چیز جو ہے کلے جا یہ میری پسندید چیز ہے اچھا اوکی یہ بہت میں پسندیدی اس کا اس کو اس چیز کے ساتھ مکس کر لیں ہاں ناری گر گیا بسم اللہ یا سلام سخت بہت سخت ہے اب فضل پائکر دیں گے آپ کے دانت مضبوط ہیں ایک تو مندی اچھی تھی دوسرا ان کا نفر میں گوشت کام ہوتا ہے ہے نا دیکھیں اتنا سارا نظر آنا باکہ یہ بچائے بیش بار یہ نہیں بھی زبیر بے یہ اگر ایکسٹا گوش ہونگاتے تو زیادہ نہیں آتا میرے خواہ سے مجھے کیونکہ وہ چاول نہیں ہے نا ان کو بھی شرام آتے کہ یار اتنا چوڑا گوش ڈالے پھر زیادہ ڈالتے ہیں زیادہ گوشت ہے پھر زیادہ ڈالتے ہیں پھر زیادہ ڈالتے ہیں چاول ہم لوگ اپنے لیں گے اپنے لیں گے بس ملا کر رہے ہیں اجازت ہے مجھے اس کی تقسیم کرنی ہے ڈر رہے ہیں اس لئے کہ ڈر رہا ہوں واقعی اس میں بیماریاں سب سے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر جسے انجیکشن مغیرہ کسی چیز کو ڈر رہے ہیں ڈر رہے ہیں کیسے رہی میری حکمت ویسے میں پارٹ ٹائم حکیم ہوا نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مجھے اب یاد آیا بارہ بیماریوں کی دعا ایک لوگ دیکھا تھا بارہ بیماریوں کی دعا کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ اے جان نیم ملا خطرہ اے ماں میں اسی کی سام کرتے ہیں بھائی یہ ویسے گف شب کر رہے ہیں کوئی ہکمت نہیں ہے لیکن پھر کچھ کو ٹرائے کر رہے ہیں بسم اللہ پر کے اس بتائیں مجھے گیسے سام لیٹ کلی جی اچھا جی بھائی تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دا مندھیرہ ہو گیا میں نہ کورنیش پہ جا سکا ہوں نہ سلمان بھائی کے پاس جا سکا ہوں ان سے معذرات اس کی ریزن صرف ایک ہی بندہ ہے سارا ٹائمز آیا کہ اس میں آہمیر آپ کی محبت ہوگا آپ کی محبت ہوں آپ شکریہ اور نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ نے لے کے آنا ہے مدینہ انشاءاللہ 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 مجھے دو مہینے سے کہہ رہے ہیں میں دو مرد پہ اس کے دوران جدہ ہو چکا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہیں بہت سخت ہو جائے انشاءاللہ ۔ انشاءاللہ آٹھ دن ہیں آپ کے پاس آٹھ سے نو دن ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی محبت انشاءاللہ شکریہ لکھائیں شکریہ لکھائیں ایسا ہمارے لئے کچھ کہنا چاہیں گے کب گلوگ بنایا آپ لوگ کی محبت ہمیں ملاتے ہیں بلکل بلکل ایسا بلکل ایسا سلام علیکم 91 فل 68 ریال 32 لیٹر ہر دم برس رہی ہے رب کی واغاں پہ رحمت جی احباب اکرام اس وقت ساسکو پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ تقریباً 170 کلو میٹر باقی ہے اور نو بج رہے ہیں آئس کریم کا موڈ ہو رہا تھا راستے میں تو میں نے تھوڑا خون بھی گرما لیتے ہیں چہل قدمی کر کے ساتھ مٹھانی تنڈی آس کریم بکھاتے شکرا جی بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جو ہے یہ اوریو اور ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے توفی آگئی ہے ٹھیک ہے یا سلام اچھا مجھے کسی نے کہا تھا الیاس بھائی جو ہے یوکی سے انہوں نے کہا تھا جب گلہ خراب ہو آئس کریم کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا اور اٹرائی کر رہا ہوں اب جو ہے صرف توفی توفی اور ساتھ میں جو ہے اوپر دیکھیں کرامل اور جو ٹوپنگ کی تھی اس کے ساتھ بیداموں کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہیں فیڈ بیک کومنٹس دیں کہ آپ کی پسندیدہ آئس کریم کون سی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ گیارہ بجرے ہیں اس وقت مدینہ پہنچ چکے ہیں لیکن میں نے کہا پہلے یہاں جنرل سٹور سے جو ہے گھر جانے کا ویزا لگوال ہیں میں جب بچوں نے جو ہے بڑا تنگ کرنا ہے باقی علیاس بھائی آپ کی حکمت جو ہے نا اس نے کام نہیں کیا کہ گلہ خراب ہو تو آئس کریم کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا یہ زیادہ جو ہے خراب ہو گیا آپ سب کا بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ